جہندر نمسکار میرے سیر سینیر جتنے بھی میرا یودہ بھائی تیاری کر رہے ہیں آرمی اگنی ویر کی ان سبی کی من میں کہیں نہ کہیں یہ کیوں سنا رہا کہ سر کس نمبر والے کو اس بار فیجیکل کے لیے بھلایا جائے گا کیونکہ آپ نے کافی سارے ویڈیو دیکھ لیے ہیں اور آپ تیاری بھی کر رہے ہیں آپ سب کے ایگزام بھی آپ سبی کے ڈیٹ آ چکے ہیں سترہ اپریل سے آپ کا ایگزام بھی ہے اور جو بھی بچہ تیاری کر رہا آرمی کی ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ آرمی میں پیپر ہونے جا رہا ہے پہلے اور پیپر کے بعد میں فیجیکل ہوگا تو پیپر میں کتنے نمبر پر پاس کریں گے کیونکہ اتنے دن آپ سبی کو پتا ہے پہلے ہوتا تھا فیجیکل اور فیجیکل کوالیفکیشن کا آپ کو پتا ہے کہ جو بچہ پانچ منٹ پیتالیس سیکنڈ کے اندر اندر دوڑ مار دیتا تھا وہ پیپر کے لئے الیجیبل ہو جاتا تھا میڈیگل پاس ہونے کے بعد تو اس بار ہم کتنے کیونکہ کریں تاکہ ہمارا کم سے کم چانس پڑے فیجیکل کرنے کے لئے یا میڈیگل ہمارا ہو اور انتیم فائنل میٹ تک ہم پہنچے اور ہماری نوکھری بھی لگے اس کے بارے میں کافی بچوں کے مند میں ایک کیونکہ ہے کہ کتنے نمبر پر ہم کو بلائے جا سکتا ہے فیجیکل کے لئے سب سے پہلی بات تو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ آپ سبھی کو بتا ہے کہ جیڈی کے پیپر میں جو آرمی اگنیویر جیڈی ٹریٹسمنٹ کی تیاری کرے ہیں ان سبھی کو بتا ہے پچاس کیونکہ آپ کے آنے والے ہیں پیپر میں پچاس میں سے آپ کے کتنے کیونکہ صحیح ہونے چاہیے دوسری بات یاد رکھنا آرمی اگنیویر پیپر کی تیاری وہی بچہ کرے جس کے شریر میں کوئی بھی میڈیگل پروبلم نہیں ہے اگر کسی کے میڈیگل کی سمجھے ہے تو اس کو آرمی اگنیویر کی تیاری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میڈیگل میں کوئی چھوٹ نہیں ہے دوسرا جو بچہ اتنا دم رکھتا ہے کہ آگے میں ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر سوڑا سو میٹر کی تیاری کر لوں گا یا سوڑا سو میٹر مار دوں گا یا میں نے تیاری کر رکھی ہے یا میری رننگ اچھی ہے اس بچے کو آرمی اگنیویر کا پیپر دینا چاہیے جس کا وزن زیادہ ہے جس سے رنگنگ آج تک کبھی کی نہیں ہے تو اس کے لئے پوسیبل نہیں ہے کہ وہ ایک مہینے میں سوڑا سو میٹر کی رننگ مار دے اور وہ بھی کس سمجھ میں پانچ منٹ پینتالیس تو وہ اپنا سمجھ پر بات کرے گا اور ساتھ ہی کیا کرے گا کٹوپ کو بھی اوپر کر دے گا جو پیپر پاس کے لئے لاد لو ایک آپ کے لئے یہاں پر خوش کبری بھی ہے دھیان رکھئے کمانڈو اکیڈیمی اپلیکیشن پر نیچے لنک دیا ہوا ہے ماتر اکاون روپے میں آرمی کا نیا بیت شروع ہوا ہے آج ہی ماتر اکاون روپے میں لاد لو صرف اور صرف اکاون روپے میں جس میں آپ کو اکاون روپے میں لاد لو اب اس میں آپ کو مل کیا کیا رہا وہ بھی ایک بار دیکھ لیجئے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ماتر اکاون روپے میں یہ کہاں پر ملے گا کمانڈو اکیڈیمی کے نام سے ہمارا اپلیکیشن ہے اس کو آپ پلے سٹور سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے مل کا سنگ بیس کر کے ہے دیکھئے اس میں آپ کو ہر روز چار گھنٹے پہلے آپ کی لائیو کلاس ہوگی ہر ایک سبجیکٹی ایک گھنٹہ لائیو کلاس ہوگی جس میں آپ کو بلکل روبرو ہو کے پڑایا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کلاس کے جو کلاس نورس ہے وہ آپ کو اویلیبل ہوں گے ہست لکھت یعنی ہست سے لکھے ہوئے نورس آپ کو اویلیبل ہوں گے کلاس نورس اس کے بعد میں آپ کو لاد لو پریکٹیس کیوشن یعنی ہر ایک کلاس کے بعد یعنی میرے تو ریجننگ کے بعد دو آپ کو پریکٹیس کیوشن ملیں گے اور جکے کے لئے اگلے دن کے لئے پری پلان جو پیپر یا نورٹس ہوں گے وہ ملیں گے آپ کو اسی سمیں اسی ویڈیو کے نیچے پی ڈی اپ میں اس کے بعد میں ہر روز سات پی ایم پر سات پی ایم پر ایک پورا موق تیسٹ ہوگا آپ کا کہاں پر اپلیکیشن پر تیسٹ والے پینل میں یعنی ہر روز یہ تیسٹ بھی آپ اپنا دے سکتے ہو اپنی جانت کر سکتے ہو اس کے بعد میں رات نو بجے یعنی نائن پی ایم پر ایک لائیو ڈاؤر سو لیسن کلاس ہوگی یعنی دن میں جیسے ان کلاسوں میں جو بھی آپ کو کیوسن ملا ہے یا دن میں کوئی بھی آپ کو سمجھیا ہوئی ہے اس کے لئے لائیو ڈاؤر سو لیسن یعنی آپ کو صرف آپ کو جو پریٹس کیلئے جیسے ہرے کلاس کے بعد میں 25 کیوسن دیے جائیں گے یا 25 کیوسن دیے جائیں گے ان میں جیسے کیوسن نمبر بتانا ہے آپ کا نام لے کے کہ ہاں اس بچے کے پروبلم ہے آپ کو یہاں سول کرائے جائے گی آپ اس سمیں اچھے سے سٹیڈی کر سکتے ہو واپس دوبارہ ریویزن کہنے مطلب پوری دن کی کلاس ہوگا یہ نو بجے چل ہوگی جب تک آپ کی سمجھے ہیں ختم نہیں ہوگی تب تک چلے گی ساتھ ہی آپ کو ایک موبائل نمبر ملتا ہے 24 hours کے لیے یعنی چوبیس گھنٹے میں آپ یہ آویلیبل رہے گا موبائل چلو رہے گا آپ کو جب بھی کسی بھی پرکار کی اپلیکیشن پر سمجھے ہوگی تو ترانت ویدن کول لائیو کول کے دوران آپ کی سولیوشن کیا جائے گا اور ماتر اس کی پرائز کیا لار دوں ایک آنڈ روپ ہے اس کورس کی 17 اپریل سے پہلے پہلے آپ کا کورس کرا دیا جائے گا ٹھیک ہے آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا کمانڈو کیڈ میں ہے پلی سٹور سے اب میں آپ کو بتا دوں کتنے نمبر والے کو فیجیکل میں بلائے جائے گا الگ ہوتی ہے پوسٹ اوپ ویکنسی الگ ہوتی ہے تو اب ہم کو کیسے پتا چلے گا کتنی پوسٹ اوپ ویکنسی ہے تو وہ تو ہم کو پہلے بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ کتنی پوسٹ اوپ ویکنسی ہے تو اب بھی پتا نہیں چلے گا لیکن بہت سارے بچے بول رہے ہیں کہ سر پچاس میں سے ابھی جو کٹھوپ گئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی آرمی جو پندرہ جنوری کو جو پیپر ہوا تھا اس کی جو کٹھوپ گئی تھی اگر اس کو دیکھیں تو لگ بگ جن بچوں کے فیجیکل اور دونوں ملا کے ایک سو ستر سے اوپر نمبر بن رہے تھے راجستان جیسے اسٹیٹ سے ان کا سیلیکشن ہوا ہے فائنل راجستان مدی پردیس یہاں سے اگر ہم مانے تو تو سر اب کتنا جا سکتا تو دیکھئے لارڈو ایک سو ستر راجستان سے ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کی اس کا مطلب یہ دیکھ رہا اسے چھوٹی چیز بتا رہا ہوں ایک سو ستر ہیشت گئی ہے اسے ایک چیز سمجھنا کہ اگر آپ نے پیتیس کیوسن کر دیئے مان لو پیتیس کیوسن سائے تو آپ یہ کتنے نمبر آگئے ستر اور آپ فیجیکل میں سو نمبر لانے کے لئے ایلیجیبل ہو آپ چاہیے لا پاؤ چاہیے نہ لا پاؤ لیکن جو آرمی اگنیویر کی بڑھتی بورڈ وہ تو یہ ڈیسائیڈ کرے گا ہاں بھائی اس کی پاس میں اوپس ہنے سو کے سو لا سکتا ہے اس میں کوئی سندھے نہیں ہے بچے لاتے ہیں تو اس کو ایلیجیبل ہو جائے گا تو کہنے کا مطلب ایک راجستان مدی پردیس ہریانہ یہ جہاں پر آرمی کا زیادہ بولبالہ ہے ایم پی بھی آر وہاں پر ہو سکتا ہے تھوڑے نمبر آپ کو کیوسنوں زیادہ صحیح کرنے پڑے لیکن اگر آپ پیتیس کیوسن صحیح کر دیتے ہیں کتنے کیوسن دھیان سے سنیے پیتیس کیوسن اگر آپ صحیح کر دیتے ہیں تو ہنڈیڈ پرسنٹ ہے کہ آپ کو فیجیگل کے لیے بلائے جائے گا ویسک کتنا گناہ پاس کیا گیا جائے گا یہ بھی نہ تو بورڈ نے ڈیشائیڈ کیا ہے نہ کچھ اور ایسا سی جیڈی جیسی ویکنشیوں میں بورڈ پہلے سے ڈیشائیڈ کر کے اوپن کر دیتا ہے کہ ہم دس گناہ فیجیگل کے لیے پاس کریں گے پانچ گناہ میڈیکل کے لیے پاس کریں گے اس پرکار سے لیکن اس میں نہیں اب باقی جو ادھر سٹیٹ ہے لہذا لگ جان رکھنا کئی ایسے سٹیٹ ہے جیسے گھجرات ہو گیا یا اسم میگالے مانیپور میجورم وہاں پر تھوڑا سا کم اس کا بول بالہ اور میلٹ ڈہون رہتی ہے تو ان بچوں کے لیے کتنا رہ سکتا تو ان کے لیے آپ تھوڑا سا کیوسن کم کر لیجئے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ ٹارگیٹ کر کے چلیے 35 وہ جو اسٹیٹ ہے وہاں پر آپ 30 کیوسن ٹارگیٹ کر کے چلیے کہ کم سے کم آپ 50 میں سے 30 کیوسن صحیح کر سکھو اور جو باقی جتنے بھی بچے دیکھ رہے ہیں ان کو ٹارگیٹ یہ بنا کے چلنا ہے کہ میں 50 میں سے 35 کیوسن صحیح کروں اگر آپ نے 50 میں سے 35 کیوسن صحیح کر دیئے تو اس کا مطلب ہے 35 دونہ 70 نمبر اور 100 نمبر کے لیے آپ eligible ہے فیزیکل سے جلانے کے لیے تو پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا فائنل سیلیکشن ہونے سے بھی سمجھ گئے بات کو تو فائنل سیلیکشن کی بات کر رہا ہوں تو فیزیکل کے لیے تو یہ نہیں آپ گراؤنڈ میں تو 1600 میٹر مارنے پکے جاؤ گے اس میں کوئی شندے نہیں ہے یہ آپ کی شنکہ دور ہو جانی چاہیے کہ سر کتنے نمبر والے کو یا کتنے کیوسن والے کو اب کچھ بچے یہ بولیں گے کہ سر مان لوگ ایک دو کیوسن کم ہو گیا تو لارلے وہ depend کرے گا میں یہ نہیں بولنا کہ ہر ایک اے آر او بی آر او پر 35 نمبر والے کو بلائے گا میں یہ بولنا کہ ایسا کوئی اے آر او بی آر او نہیں بچے گا جہاں پر 35 نمبر والے کو موقع نہیں ملے گا یعنی اس سے نیچے ہو سکتی ہے اس سے اوپر ایسا نہیں ہوگا کہ 35 نمبر سے اوپر یعنی 36 36 کیوسن والے کو بلائے گیا ایسا نہیں ہوگا جس بچے نے 35 کیوسن صحیح کر دیا اس کا مطلب ہے کہ اس کو 1600 میٹر کی تیاری کر دینی یہ شروع سمجھ کے بات کو اگر آپ آج موقع تیسٹ لگاتے ہو نہیں لگائے تو آپ سام کو لگا لیے نا کمانڈو گی میں اپن ہوگا اگر آپ 50 میں سے 35 کیوسن کر دیتے ہیں 50 میں 35 دیان رکھنا یہ سبھی کیلئے ہے ہر ایک بچہ دے سکتا اور ہر روز دے سکتا لگا کے چیک کریے ایک بار ٹینسٹ والا پینل ہے اگر 35 کیوسن لانے کی سبتہ 50 میں سے 35 کیوسن صحیح کرنے کی سمتہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی روگ نہیں سکتا فیزیکل کی تیاری آپ کر دینی چاہیے شروع یعنی ہر روز ایک رہنے والی اس سے اوپر نہیں جائے باقی اس سے نیچے جیسے مالو کو ای 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 وی ای سکتی ہے یا جیسے باقی جو اس جہاں پر کم جاتی آرمی کو وہ نیچے رہ سکتی ہے لیکن آگیا دو چار نمبر دس نمبر بارہ نمبر کم بھی آگیا تو بھی زیادہ ٹینشن لینے کی جورت نہیں ہے لٹ سمجھ گئے ہوں گے اور دھان رہنے آرمی کے لئے روز رات آٹ بجے لائیو کلاس ہوتی ہے تو اس میں بھی